اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج ہم سب سے پہلا یونٹ جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر تھری کا اور وہ ہے ہمارے پاس ریڈرز تھییٹر سو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہم بچوں کی گیمز بناتے ہیں لٹریچر کی کلاس میں یا لٹری کلاسز میں جہاں ہم لینگوڈجز پڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں ریڈر تھییٹر کرتا کیا ہے اور ریڈر تھییٹر باقی تھییٹر سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس عمر کی وہ ہے امیجینیشن اور وہ بچوں کی امیجینیشن کو کیسے انٹرگر کرتا ہے انہینس کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس جو کانٹنٹ موجود ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی بھی امیجینیشن میں انٹر ہوتے ہیں تھییٹر ایک ایسی دنیا ہے جو ہمیں کہانی کو اس طریقے سے لے کے چلنے میں مدد دیتی ہے جس میں وہ چیزیں جو ہو ہی نہیں سکتی ہیں ریالٹی میں ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں اور وہ ہماری تصور میں ہمارے امیجینیشن میں ہونے لگ جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو پر فارم کرتے ہیں اپنے ایکشن سے اپنی آواز سے اور ڈیفرنٹ طریقوں سے سو ایمجینیشن کو انہینس کرنے کے لیے فینٹسی جو ہے ایک بہت ہی ایمپورٹن فیکٹر ہے دیفنیٹلی فینٹسی ریال نہیں ہوتی دوسرا کیا ہے کہ ایمجینیشن کے لیے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں کوئی پر فارمنگ اپرچونٹیز مہیا کریں جس کے تو بچے ایکسپریس کر سکیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اسے فیزیکلی ورڈز میں ایکشنز میں بٹا سکیں سو ہمارے پاس جو ڈراما ہوتا ہے بچوں کے پروگرام میں نہ صرف وہ ان کو سٹرنسن کرتا ہے ان کی ایمجینیشن کو ان کی لرننگ کو بہت ڈرامے کے اندر اتسیل اتنا پوٹینشل ہوتا ہے جس سے بچوں کی ایمجینیشن جو ہے بہت ہی زیادہ ورائیٹی تک جا سکتی ہے کہیں بھی دور تک جا سکتی ہے ہمارا ریڈرز تھیٹر جو ہے بنیادی طور پہ کیسے ڈیفرنٹ ہے دوسرے تھیٹر سے اس کو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں پر اس سے پہلا آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سوشل درامیٹک پلے اس سوشل درامیٹک پلے میں بچے نہ صرف بلوک کے ساتھ گھر بنا رہے ہوتے ہیں اس گھر میں وہ ایک آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں اس گھر میں وہ کریکٹر یا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں فادر ہوتے ہیں مدر ہوتے ہیں یا برادر یا سسٹر ہوتے ہیں ان تمام رول پلے میں ان تمام ایکٹیوٹیز میں ان کی موٹر سکلز بھی develop ہوتی ہیں ان کی پرابلم سالونگ ابیلیٹیز بھی develop ہوتی ہیں اور وہ کہانی کے سٹکچر کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق پرفارم کرتے ہیں اس کے مطابق ایکسپریشن دیتے ہیں اس کے مطابق وہ ایکشن کو ون بائی ون کر رہے ہوتے ہیں So this is actually one of the biggest benefit of dramatization. Read a theatre جو ہے different ہے دوسرے theatres کے نسبت. کیسے سب سے پہلے تو read a theatre کے اندر آپ کی صرف ایک stage reading ہوتی ہے. کوئی play ہے کوئی poem ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئی audience کو اگر آپ classroom میں ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو entertain کرنا ہے اس کہانی کے بارے میں educate کرنا ہے یا اپنی audience تر کوئی بہت یہاں message پہنچانا ہے عمومن جب ہم reader theater کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے جو actors ہوتے ہیں وہ direct script سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے dialogues کو بول رہے ہوتے ہیں So اب reader theater کے اندر اگر آپ internet پہ جا کے examples دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یا تو پڑھنے والا narrator کھڑا ہوئے یا بیٹھا ہوئے جو بھی setting ہے وہ اس کے مطابق ایک simple pose لیتا ہے کتاب کھولتا ہے یا script کھولتا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے reader theater کے اندر ہم costumes بھی use نہیں کرتے آپ simple uniform میں یا بچے جو کپڑے پہن کے آئے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے ہم theater کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں کوئی background بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں کوئی costumes کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی props کی ضرورت نہیں ہوتی جو کہ عام theater میں ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے بنیادی طور پر reader theater جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں that's extremely stylized actions and actions ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی ایک supporting material نہیں ہوتا اب بنیادی طور پر hint دیتے ہو unspoken words کے through اور اپنی performance کے through تو بنیادی طور پر اس کے اندر آپ بہت extreme performance نہیں کر رہے ہیں آپ صرف read out کر رہے ہو اپنی آواز کی اتار چڑھاؤ سے اپنی face کی expression سے آپ بہت سی باتوں کو بتا رہے ہو جس سے کہ یہاں کے example دی گئی ہے reader theater کی کہ اگر کوئی actor جو ہے وہ اس کمرے کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے تو وہ کس قسم کے action کر سکتا ہے for example اگر وہاں دروازے پر knock کرنا ہے اور کوئی دروازہ تو ہے نہیں because we don't have any set تو وہ صرف ہوا میں knock 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 کر سکتا ہے یہ آواز نکال سکتا ہے یہ آواز نہیں بھی نکال سکتا that's a stylized version اور اگر وہ pretend کر رہا ہے کہ now he or she is no more in the room تو simply وہ کیا کر سکتا ہے character اپنی back کر سکتا ہے audience کی طرف اور وہ pretend کرے گا کہ he or she is no more in the room یا وہ character فیلحال اب scene کے اندر موجود نہیں ہے so that is a reader theater اور ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ how it is different than the other theater